نمشکر دوستو میرے پام ریڈنگ چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آئیہ سیتس ورس کے پروس کے پام کا انالیسز کریں گے ان کے سوالوں کا ذواب کریں گے تو سر پر تھم ان کے سوالوں کو سنیں گے پھر ایک ایک کر کے ان کے سوالوں کا اتر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا کر کے چینل کو سسکرائب کر لے بیل آکن کو پریس کر دے تاکہ ریڈس نوڈیفکیشن آپ کو مل چاہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ان کا کوشن اس پرکار ہے ورطمان سمیں میں یہ ویپار کر رہے ہیں آگے جیون پر ترقی کے وشے میں جاننا چاہتے ہیں گروہد کے وشے میں جاننا چاہتے ہیں آنے والا سمیں کیسا اس وشے پر جاننا ہے ان کو اور ابھی تو بس پیسے آ رہے ہیں کھرچ ہو رہے ہیں آگے پروپٹی کو لے کے بھی کیا یوگ بنے ہیں وہ بھی جاننا اور بھاگگودے کب سے ہوگا موڑ روپ سے بھاگگودے کب ہوگا ابھی یہ بہت محنت بھی کر رہے ہیں لیکن جتنا ان کو گروہد چاہیے اس پرکار کا ان کو گروہد نہیں مل رہا ہے موڑ روپ سے یہ ویپاری کا ہاتھ ہے ویپارک ڈسٹی کون سے سفلتا اور جیون میں پریورتن کے وشے میں ان کو جاننا ہے تو آپ بلکل بھی چنٹا نہ کریں آپ کے جو بھی کوشنس ہیں اس کو میں نے گہرائی پروک سن لیا آپ بتانے کا کوشش کروں گا تو آپ کے جیون میں ایک بہت بڑا پریورتن آنے والا ہے یہ پریورتن کا سمیں بہت نزدیک ہے اس پریورتن کا سمیں بہت نزدیک ہے اور بہت ترقی کرنے والے ہیں آپ نے جیون میں بہت زیادہ تو یہ ایک مسٹیریس کروس ان کے ہاتھ پر عوستت ہے جو کذاتک کے جیون میں بڑا پریورتن بڑی سکسس کو انڈیکیٹ کرتا ہے تو اگر آپ کے کسی کے ہاتھ پر ہوگا تو آپ کو بھی ترقی ملے گی اب یہ دیکھ لیجئے یہ ایک لائن ہو گئی جس کو ہم باگ یہ دیکھا کب رانچ کہہ لیں اور یہ ایک آپ کی ہو گئی دوسری لائن جو کہ ایک مسٹیریس کروس جیسی آکرتن کا نرمان کر رہی ہے تو اس پرکار کا کروس اگر کسی ویکتی کے ہاتھ پر بن جائے اس پرکار کا کروس نما آکرتن اگر کسی ویکتی کے ہاتھ پر بن جائے تو ایسے ویکتی کا جیون چھتیس ورس کی آئیو کے بعد پریورتت ہو جاتا ہے بہت پوزیٹیف سنس میں بہت زیادہ ہی پوزیٹیف سنس میں چھتیس میں ورس کی آئیو کے بعد آپ کے جیون میں بہت بڑا پریورتن دکھے گا جو کہ آپ کو بہت زیادہ خوش رکھے گا جو کہ آپ کو بہت زیادہ اچھا احساس دلائے گا تو ایک کمال کا مسٹیریس کروس ایک چمتکاری مسٹیریس کروس ذاتک کو دنوان بناتا ہے ذاتک کو پیسہ دیتا ہے تو آپ کے جیون میں چھتیس ورس کے بعد پریورتن آنا ہے پوزیٹیف وے میں بہت سے ہاتھ کو دیکھا ہے میں نے بہت لوگوں کی ہاتھلی پر یہ رہا ہے اور ان کے زیبن میں پریورتن آیا ہے اب اس کے بعد اگر میں پوزیٹیف چیز کی بات کرلوں تو اور کیا کیا میں دکھاؤں تو باگیرے کا حالانکہ سرباتی دور سے اچھی تھی تو باگیرے کا سپورٹ ملا پیسے آئے ہوں گے یہ ایک چمتکاری بدھر اکھا تھی ہاتھ پر جو کہ بہت شاندار تھی ایک اور بدھر اکھا جو کہ ایک دھنت ریوج کے ساتھ تھی تو دھنت ریوج بھی اچھا بنا ہے سمبھوتا آنے والے سمیہ میں ستیس ورس کے آئیو کے بعد آپ کو یہ بہت زیادہ ہی دھنلاب کرائے اس کے بعد ایک سوڑی ریکہ بڑی اچھی ہے ایک اور سوڑی ریکہ دکھ رہی ہے اور ایک فش کا نرمان ہو رہا ہے حالانکہ اس فش میں تھوڑا کم سٹرنٹ ہے اگر اس میں سٹرنٹ آ جائے تو پھر کیا کہنے اگر اس میں طاقت آ جائے تو پھر کیا کہنے یہ زیبن میں ترقی اور پرگتی دینے والا ہی فش شائن ہے اس کیس میں ذاتک کے زیبن میں ترقی اور پرگتی ہوتی ہے لیکن کم وزیبل ہے اس کی وزیبلیٹی اس سوڑی ریکھا کے برابر ہو جائے گی پھر تو دکت ہی نہیں ہے پھر تو پرشانی ہی نہیں ہے پھر تو سمسیا ہی نہیں ہے تو یہ فش شائن بھی بہت چمتکاری ہے حالانکہ یہ کب وزیبل ہوگا اس کے لئے کیا سارت گھپائے کرنے ہیں یہ میں آپ کو گھنڈلی دیکھ کے بتا دوں گا لیکن یہ ایک بہت شاندار چیز ہے تو یہ اگر بن جائے گا تو ایسے آپ کروڑپتی بن جائے گے کروڑپتی بننے میں کوئی سمسیا نہیں ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے اس کے بعد اگر میں بچار کرلوں تو بدھ پہ کھڑی ریکھا ہے دماغ تیز ہے اور ایک ریکھا بدھ کے طرف سے آکے سوڑی پر مل رہی ہے تو ایسے وقتی اپنے بدھی ویویک کے دم پر زندگی پر آگے بڑھتے ہیں پیسہ کماتے ہیں ان کا کوئی خاص گاڈ فادر نہیں ہوتا ہے جو بھی کرتے ہیں اپنے لائف میں اپنے دم پر کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بدھی ویویک سے جرے وے کارے میں سفلتا یا پھر بدھی ویویک سے کارے کرنے کی ایویلیٹی کو یہ چیز یہ چیز بتا رہا ہے چلو اب میں آگے بات کرتا ہوں اور کیا کیا چیزیں ان کے ہاتھ پر ہیں پوزیٹیو میں تو جیبن ریکہ پر پرگتی کی ریکہ اور ویسے جیبن ریکہ آپ کی بڑی سمود ہے اس پرکار کی سمود جیبن ریکھاؤ تو پھر جیبن پر کیا چاہیے اس پرکار کی سمود جیبن ریکھاؤ تو پھر کیا چاہیے اگر میں آگے دیکھ لوں تو پلینٹری کنڈیسنز بھی اچھے ہیں شکر پربل ہے دونوں منگل پڑیا ہے چندرمہ اچھا مطلب لگ بگ لگ بگ پلینٹس اچھے کنڈیسنز میں ہے تو یہ بھی ایک پرکار کی پوزیٹیوٹی تھی تو پوزیٹیوٹی ہے اتنی پوزیٹیوٹی آپ کے ہاتھ پر ضرور ہے کہ یہ آپ کو دنوان بنا دے اب میں آگے بچار کروں گا نیگٹیو چیز کے طرف کیونکہ نیگٹیوٹی اگر ہاتھ پر رہتی ہے تو دھن سنچے کرنے میں بڑی سمجھیا ہوتی ہے اور جب آپ دھن جوان نہیں کر پائیں گے تو ایک بڑا مشکل ہے ایک بڑا تناہ پہ کارن ہے تو دھن سنچے نہ کرنے والی کونسی ریکھا ہے دھن خرچ کرانے والی کونسی ریکھا ہے نیگٹیو کونسی ریکھا ہے تو نیگٹیو میں یہ ایک دسٹرپ شکرول ہے موڈ سوئنگ ہوتا ہے آپ ایک زگہ استھرتا کے ساتھ کارے نہیں کر سکتے موڈ سوئنگ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا ایسے ذاتوں کا اور موڈ سوئنگ کی وجہ سے ایسے لوگ ایک جگہ ٹک نہیں سکتے تو آپ کو موڈ سوئنگ نہ ہونے دینا ہے اس کے لئے آپ کو پریاس کرنا ہے آپ کو ہر ایک سمبب پریاس کرنا ہے تاکہ آپ کا موڈ سوئنگ نہ ہو اور آپ زیون پر بہت ہی اس موڈ بہت ہی اس موڈ نے اس کے ساتھ آگے بڑھ پائیں دوسرا تھوڑا برشپتی کا دواب ہے تو یہ بھی تھوڑا پرابلمز کرتا ہے آلہکہ یہ تیس ورس تک زیادہ سمسیہ کیا ہوگا تیس ورس کے بعد جیون پر ٹھیک رہا ہوگا تھوڑی تھوڑی راہو ریکھا ہے اس کا بھی میں آپ کو رحمیڈی دوں گا کیونکہ راہو ریکھا ہے آپ کو نقشان دیتی ہے تو راہو ریکھا ہے جب بھی آپ کو ہاتھ پر دیکھے اس کا اپائے کر لینا ہے ایک نیگٹیو ایکسپنس کے یوگ لگ بگ 36 میں سال کے آس پاس بنے تھے 35 کے آس پاس اس سمیں تھوڑی آپ کو پریشانی ہوئی ہوگی تھوڑے تناب آئے ہوں گے تھوڑی نیگٹیوٹی زیبن پر رہی ہوگی چلو یہ تو اگر نیگٹیو بات ابھی میں زیبن ریکھا کے ویسلیشن سے آگے کے لائف کو کور کر دیتا ہوں تو یہ آپ کی ہوگئی مائنڈ ریکھا یہ زیبن ریکھا انڈیپنڈنٹ ویسے آپ خود چکے ہیں 16-17 ورس کی آئیو سے اس کے پہلے کچھ پرگتی کی ریکھتی جیون میں پرگتی کو بتاتی ہے ایک د diamonds آپ کی 21 ورس کے آس پاس تھا 22-23 میں ترقی تھی پھر ایک لگ بگ 123 کے آس پاس ترقی کا یوگ بنے تھے 27 کے آس پاس پھر ایک 28-9 کے آس پاس تھے 30 میں دwarz 32 میں ترقی 35 میں دکھت پھر ایک لگ بگ آپ کی ترقی کے یوگ تھے 38 کے آس پاس پھر ایک 40 کے آس پاس تھا پھر ایک 45 میں تھا آگے کی جیبن ڈریکہ بھی بہتر پھر ایک 52 میں ترکی گئی یوگ تھے پھر جیبن ڈریکہ بہتر تھی اور ایک ٹرینگل تھا لگ بگ 55 سے لے کے 70 تک 70 کے بعد بھی جیبن ڈریکہ اچھی ہے کچھ یاترہ کے یوگ نیرنطر بنے ہیں تو یہ جو ہوگا اس میں کچھ بلک میں پیسہ آئے گا سمبھفتہ کچھ بڑا انویسمنٹ آپ کو اچھا ریٹرن دے کے چلا جائے بادمہ کی جیبن ڈریکہ پر کوئی خاص دکھتے نہیں ہیں اس پرکار کے اسمود جیبن ڈریکہ ہوتی تو ذاتک کا جیبن بھی اسمود رہتا ہے ذاتک اسمود لیے اپنے جیبن کو بتاتے ہیں ویشہ اس کوئی سمسیہ آئیں جیبن پر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے لگزوریس لائف کے یوگ بنے ہیں وہ تو رہے گا باقی تھوڑا سٹرس تھا پاریوارک مانسک تناہب رہتا ہے تھوڑا بہت اور شکر پر کس ٹرائنگلز اور شکر پر یہ کھڑی ریکھا مطلب آپ شکر سے جروعے چھتروں کا بھی کارے کر سکتے ہیں کپڑوں کا بوٹیک کا گارنمنٹس کا صحیح سمیں میں آپ کو بتا دوں گا کہ سمیں آپ کو بیپار کرنا ہے یہ چیز جاننا بھی بہت جروری ہوتا ہے شکر بڑیہ ہے شادی کے بعد کی باگ گدے ہوتی ہے ہاں منگل پر یہ لائنس تھوڑا سٹرس کو بتاتی ذاتک تھوڑا سٹرس لیتے تو سٹرس بلکل نہ لیا کریں شکر منگل پربلتہ مستطیم میں ہے تو کمفرٹیبل لائف اس کیس میں بھی ذاتک کو چاہتی ہی رہتی ہے تو یہاں پر سے تائنگ کا پوزیٹیو نیگٹیو اور کوششنز اب ان کہتا ہے کہ ہم چلن ادھیان کریں گے چیزوں کو اس پاس ٹوپ سے کلیر کریں گے تو ویڈیو کافی زیادہ ماتپون ہے دیکھیں سیکھیں سمجھیں تو یہاں پر سے آگا ہے اسکوائر اسپام اسکوائر اسپام ہو تو بڑے مہاتوا کانچی ہے لینٹری کنڈیسنس اچھے ہیں تو راجیو کارک ہتے لیے گلابی دھن کو اٹریک کرتی ہے پیسے آتے ہی ہیں جیون پر جس کی جتنی زیادہ گلابی ہوتے اس کے جیون پوتنے زیادہ پیسے آتے ہیں تھمب بڑیہ ہے سٹرونگ اکشا شکتی ہے یہ واقرتی سپورٹ آ رہے گا جیون پر مل بھی جائے گا ریزائرز کے بارے اچھے لائنس ہے تو بڑے مہاتوا کانچی ہے اور اس پرکار کا تھمب ذاتک کو ایک اچھا پرسنیلٹی ضرور پردان کرتا ہے سمجھداری کے لوب کافی اچھی سمجھدار ہے فنگر پر کھڑیرے کا انڈیکیٹ کر رہی ہے دل کے بڑے اچھے وقتی ہے یہ ٹینڈ کر رہی ہے اچھی دارمی کاستہ ہے سیٹن فنگر لنبی ہے تو مہنطی ہے سوری فنگر امت کو بتا رہا ہے بدھ فنگر فرش فلنس تک ہے ایک چکر جیسا آکرتی ہے مطلب بہت زیادہ ہی مہنتی ہے اور بہت زیادہ ہی آپ پراکرمی ہیں مطلب آپ زیبن پر آگے برنکلے ہمیشہ ہی پریاثرت رہتے ہیں اگر میں آگے دیکھتے ہو تو یہاں پر کچھ دواب تیس ورس تک تھا سٹرگل کیا ہے بھائی کچھ پروپکاری ریکھا ہے پروپکاری بھی ہیں سب کلے کرنا چاہتے ہیں لگ بکتی سے کتیس کے بعد اوبھار ہے تو زندگی پر اچھا اچھا سمیں بھی دیتا ہے اچھے طریقے سے جیون کو بتاتے ہیں مائنڈ ریکھا اچھی ہے تو دماغ کے تیز ہیں پھر در ایک آپ کی شاندار اکشہ شکتی کو بتا رہی ہے ساتھی ساتھ تھوڑے بہت ایموشنل ہے سمان لے ویشتوں یوک کا فورمیشن ہے تو روٹین کو فالو کرنے والے ہیں بیلنس اچھا ہے تو دل دماغ کے تندرست ہے یہاں سے دباؤ پہ تو کافی مہنتی جیون کے لاس تک آپ کی باگی ریکہ دکھ رہی ہے تو باگی کا ساتھ ملے گا پس تھوڑے موڈ سوئنگ پر کنٹرول رکھنا ہے لائن اوف ایجوکیشن اچھا ہے سمجھدار ہے ایک سادھ ایک سوڑی ریکھا ہے کم مہنت میں زیادہ سفلتا چالیس ورس کے بعد یہ بتا رہی ہے سوڑی ریکہ ان کے آگے بھی بڑھ رہی ہے تھوڑا چندت رہتے ہیں بعد باگی بدھر پہ کھڑی ریکھا ہے دماغ تیج ہے یہ بھی ایک ریکھا ہے جو کہ آپ کے دماغ تیجی کو بتا رہی ہے سوڑی بدھر اچھا ہے تو کہیں نہ کہیں ایسے بکتی بہت زیادہ ہی انرجیٹک ہیں اور بدھری ویویک سے جڑاوے کارے کرتے ہیں دوڑوں منگل بڑی آئے تو انرجیٹک تو ہی ہیں انرجی میں تو کوئی تھندے ہی نہیں ہے تھوڑے دھوکے ملنے کے یوگ ہیں چالیس ورس کی آئیو تک سمال کے رہیے کارا بعد باگی یہ کچھ یاترہ کے یوگ ہیں زیون پر یاترہیں رہتی ہیں بدھر ایکہ تھوڑی اور سارتھک ہو جائے تو پھر مجھا ہی مجھا لیکن یہ سارتھک ضرور بن رہی ہے سمبفتہ آنے والے سمیں میں ہو بھی جائے یہاں پر ایک منیٹ ٹرینگل ہے تو یہ ذاتک کو جیون میں دھن لاو کراتا ہے چندرما پربل ہے تو پیسے کی فلو جیون پر بنی رہے گی دھن کو لے کے دکت نہیں ہے سرواتی دور سے باگی رہے کا تھوڑی تھوڑی ٹھیک تھاک رہی ہے لیکن مول روپے 24 کے بعد ہی جیون میں پڑیور تنایا ہوگا تو یہ تھا انکتلی کا پونتا ویسلیشن اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا لائک کر دے کمنٹ کر دے سیرکتے سسکرائب کرتے اگر آپ ویکٹی کا تروپ سے میرے ساسترے کا رکھا کے سہی جانکاری پانا چاہتے ہمارا ووٹس اپ نمبر ڈسکرپسن میں مل جائے گا لے کے آپ سمپرک کر سکتے تھنیوار